بسم اللہ الرحمن الرحیم فیملی کے اندر یعنی اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں یعنی کہ چھوٹی فیملی بھی اگر ہے تو کمانے والے کتنے لوگ گھر کے اندر ہیں زیادہ تر جو جواب آئے گا مجھے پوری امید ہے ایک لکھا جائے گا کہ ایک فیملی میمبر ہے جو کماتا ہے باقی سب لوگ کھانے والے یا پھر ایسا ہے کہ دو یا تین فیملی میمبرز ہیں جو کام کرتے ہیں باقی سب جو ہے وہ گھر پہ یعنی کام نہیں کرتے اس طرح کا جواب یہ کینن آنے والے نہیں مجھارٹی گھر کے اندر ہے اور باقی جو چند افراد یعنی دو ایک یا دو لوگ ایسے ہر فیملی میں ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے باقی چھوٹے بچے یا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو اسٹڈیز وغیرہ کر رہے تو کام نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے بھی کوئی پیسہ نہیں لا پاتے لیکن وہ دو لوگ یا ایک لوگ ایک بندہ جو ہے وہ پیسے کما کے گھر میں لاتا ہے اور پورے گھر کا خرچہ چلانا پڑا اگر سیلری اچھی تو گزر اوقات ہو جاتی ہے لیکن نہیں ہے اگر سیلری لیمیٹڈ ہے کیونکہ آج کل منیمم ہے منیمم ایسا مجھتا ہوں تیس ہزار اگر سیلری ہوتی ہے تیس ہزار یا پچیس ہزار تو اس میں پورے گھر کا بجٹ بڑھانا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ چالیس ہزار کی تو بات ہی چھوڑ دیں اب ایسا وقت آگیا ہے کہ سانٹھ ہزار سے لے کے لاکھ روپے تک کا بجٹ بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ مجھنے قبل ہی اچھا خاصا پیسہ لے جاتا ہے اور ٹھیک ٹاک کھانے پینے کی چیزیں دواؤں کے اوپر دوائیں جو ہزاروں میں تو سمجھوں گا کہ جو آپ کو شوگر کے جو پیشنٹس ہیں وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ جو ایک پتہ وہ کسی بھی میڈیسن کا ایک پتہ اگر وہ بیس سے تیس روپے کا لیتے تھے تو آج وہی پتہ ان کو جو ہے وہ پانچ سو چار سو یا اس سے بھی اوپر لینا پڑ رہا ہے یعنی اتنی مہنگی دوائیاں ہو گئی ہیں یعنی ایک شوگر کا پیشنٹ نہیں تو نہیں میں سمجھتا ہوں چار ہزار پانچ ہزار روپے مہینہ آرام سے اس کی دواؤں میں چلا جاتا ہے تو سوچیں پھر کتنا خرچہ بڑھ جاتا ہے تو اچھا خاصا خرچہ ہے یعنی آمدنی اٹھنی اور خرچہ روپے یا کچھ ایسا یا ہمارے ملک میں شاید کچھ ایسا ہونا چاہے کہ آمدنی اٹھنی اور خرچہ جو ہے وہ ایک روپے پچاس پیسے ایسا اتنا زیادہ خرچہ بڑھ چکا ہے اور آمدنی نہیں ہے کروڑوں کی بات ہم کرتے ہیں لیکن کروڑ کمانا بڑا مشکل ہے اور آج کے دور میں اگر ایک ایسی چیز آپ کو بتائے جائے جس میں گھر کا ہر فرد کروڑ پتی بن سکتا ہے تو اس کا فائدہ آپ کے فیملی میمبر یعنی تمام کو ہوتا ہو آپ لوگ دیکھیں گے کیسے ہر بندہ کروڑ پتی بن سکتا ہے اس کے حوال سے آج ہم بات کریں گے یاد رکھی گا برث چارٹ ہر فیملی میمبر کا ہوتا ہے چاہے آپ کا چھوٹا بچہ ہوا آپ کا بھائی ہو بہن ہو آپ کے مامو ہو چچا ہو کوئی بھی فیملی میمبر ہو اس کا برث چارٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر پیسے دینے والے گھر بھی ہوتے جو ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں اس کا اکثر ہمیں پتا نہیں ہوتا لیکن ہر ایک کے برث چارٹ کے اندر یہ ایک یا دو گھر ایسے ہوتے ہیں جو بھرپور دولت دینے والے گھر ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ٹوٹل نو پلانٹس نو سیارے ایسے ہیں جو آپ کی دھن دولت آپ کی گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پراپرٹی آپ کی آسائش آپ کی لکجریس لائف اس کو کنٹرول کرنے والے دو پلانٹس ہیں جس کے بارے میں اکثر ہم نہیں جانتے ہیں لیکن یہ دو پلانٹس کافی حد تک دولت نوازنے میں یا آپ کو کروڑ پتی بنانے میں کافی حد تک ہیلپ کرنے والے ہیں آپ کے منی میٹرز کو کنٹرول کرنے والا سیارہ سب سے پہلا گرو یعنی جوپیٹر جس کو برسپتی بھی کہتے ہیں یعنی جوپیٹر وہ سیارہ جو بھرپور طریقے سے آپ کو دولت سے نوازنے والا آپ کو نالج بڑھانے والا اولاد کا سکھ دینے والا اس قسم کی چیزیں کٹرول کرتا ہے ذمہ اس کا ان چیزوں کا ہے لیکن دولت بھرپور طریقے سے نوازنے والا جوپیٹر کو سمجھا جاتا ہے آپ کی قسمت کا کنیکشن بنانے والا سیارہ یعنی آپ کی قسمت کو چمکانے والا کیونکہ برسپتی یعنی جوپیٹر آپ کی قسمت کا سیارہ بھی اس کو مانا جاتا ہے کسی بھی چیز کی بہتات کرنے والا سیارہ یعنی کہ جوپیٹر یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نوازنے والا زیادہ سے زیادہ پیسے میں اضافے کرنے والا یا یوں کہلے کہ پیسے کے جو بارش کرنے والی ہم بات کہتے ہیں اکثر چھپر پھاڑ کے یا پیسہ برسنے والی بات وہ کرتا نظر آتا ہے جوپیٹر یعنی بھرپور کسی بھی انسان کی زندگی میں بھرپور پیسے کی نوازشات جو برسانے والا وہ ایک سیارہ جوپیٹر ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گھر کے ہر فیملی میمبر چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو جاب کرنے والا ہو یا جاب لیس ہو اس کے کنڈری میں اس کے برچ چارٹ میں جوپیٹر کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے اور اگر ہر فیملی میمبر کا جوپیٹر صحیح ہو گیا تو سمجھ لیں پیسے کی بارش ہونی ہے فیملی کو آگے چلا لے میں بھرپور مدد کرے گا اس کا سب سے آسان طریقہ گھر کے اندر ختم قرآن کروانا یہ اس کے ذریعے سے بھی بڑا فائدہ ہوگا پلس اکثر ہم کہتے ہیں کہ کل نام کا فریم اپنے گھر میں ویزیبل ایریا میں لگانا یعنی کل سے شروع ہونے والے صورتیں وہ لکھی ہوتی ہیں ایسے فریمز آپ کو مل جاتے ہیں مارکٹ میں تو وہ ویزیبل ایریا میں لگانا کہ تمام فیملی میمبر ہر شخص گھر کا اس فریم کو دیکھے اور صرف دیکھنے سے ہی کافی اس کا فائدہ ہوگا جو نیگٹیو انرجی ہے وہ نکلتے نظر آئے گی پوزیٹیو انرجی آتے ہوئے نظر آئے گی پیسے کے بندوبست ہونے یا پیسہ بھرپور آنا کسی نہ کسی درائے سے یہ بھی ممکن ہوتا نظر آئے گا گھر میں مغرب کے وقت اگربتی کا جلانا یہ بھی کافیت تک اس میں آپ کو فائدہ کرے جو نیگٹیو انرجی جو پیسے کو روک رہی ہیں یہ آپ کے جوپیٹر کو کمزور کرتے جاری اس کو پاورفل کرتا ہوا نظر آئے گا ایک چیز یاد رکھے گا آپ میں سے کتنے میمبرز ہیں یہ کتنے فیملی میمبرز ہیں آپ کے جو مغرب کے جو فجر کے وقت اٹھتے ہیں فجر کے وقت نماز کے لئے جاتے ہیں نیچے درور لکھے گا کمیٹس کے اندر لکھے گا کہ آپ کے کتنے فیملی میمبرز آپ کو ملا کے جو فجر میں نماز کے لئے اٹھ پاتے ہیں اگر زیادہ ہے دو دی چار یہ پیسہ بھرپور لانے والے ہیں کیونکہ فجر کی نماز پڑھنے والے یا فجر میں عبادت کے لئے اٹھنے والے یہ جو لوگ ہیں جو میڈیٹیشن کرتے ہیں یا نماز کی پابندی کرتے ہیں یا جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے اس کے ریگلر پریئرز یا اس کے میڈیٹیشن کو فالو کرتے ہیں اس کے ریچولز کو فالو کرتے ہیں ان کے لئے پیسہ برسنے والی بات ہے یعنی بھرپور طریقے سے جوپیٹر ان کا یقینن سٹرونگ ہوتا ہے جو فجر کی نماز کے وقت یا فجر کی عبادت کے وقت اٹھتے ہیں یاد رکھے کہ عمومن ہماری شکایت یہ ہوتی کہ ہمیں سوچھائی نہیں دے رہا ہم کیا کرے ہمیں سمجھ نہیں آرہا پریشان ہے پزلڈ ہے ٹینشن میں ڈپریشن میں کیونکہ سمجھ نہیں آرہا آگے کیا کرنا ہے کیسے پیسہ آئے گا کیسے کرزیں اتاریں گے کیسے اس گھر کا کرایا دیں گے کیسے گروسری بلز کا خرچہ اٹھائیں گے کیسے خرچوں کو کنٹرول کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ سامنے ایک ہی راستہ کمانے کا ہوتا ہے اور اور راستے نظر نہیں آتے لیکن فجر کی عبادت کرنا یعنی جو ہم نے چار سے پانچ نور کے وقت آپ کو بتایا پلس آپ کو یہ بھی بتایا کہ فجر میں نماز کا پڑھنا اور اللہ کو یاد کرنا اس سے بھی آپ کا جوپیٹر سٹرونگ ہوگا اور آپ کے راستے کھلیں گے یعنی آپ کو سجائی دے گا آپ کو ایک سے زیادہ راستے سمجھ میں آئیں گے جیسے میں نے کہا اتنے سال پچیس سال میں نے جوب کی تو اس چیز کے میں کمی تھی کمزوری تھی فجر میں اٹھنے والی جو بات تھی اس کی اندر بہت بڑی کمزوری تھی میرے ساتھ تو یہ ساری چیزیں کنٹرول کر پانا بڑا مشکل تھا یعنی کہ ایک ہی راستہ تھا کہ بس پڑھانا ہے پڑھا کر کمانا ہے اور پچیس سال اسی میں گزر گئے تو وہ ایک راستہ تھا جس سے پچیس سال تک کماتا رہا لیکن کتنی سیل آخر میں جا جا کر بھی لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ پھر بعد میں اب ففٹی یرز کا جب ہوا تو اس وقت یعنی پچاس اب میری عمر پچپنچ سال ہونے جو آ رہی ہے اور پانچ سال کا ہی جو وقت پا جو گزرا ہے اس کے اندر اس کی پریکٹس کرنے سے فائدہ کیا ہوا کہ ایک سے زیادہ راستے کھلے یعنی سمجھ آیا کہ پڑھائی کے علاوہ بھی راستے کمانے کے صرف یوٹیوب نہیں ہے یوٹیوب کے علاوہ فری لانسنگ ہے اس کے علاوہ آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں آن لائن ٹیچنگ کا کام ہے اور بھی بہت سارے ذرائع سامنا ہے تو راستے کھلتے ہیں اب آپ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ یوٹیوبر ہو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ اپنا کوئی شوروم چلاتے ہیں تو وہاں آپ کو آئیڈیاز آئیں گے کہ شوروم کے علاوہ بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے یا آپ کوئی موبائل شاپ میں آپ جوہے وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ موبائل ریپیر کا کام کرتے ہیں تو آئیڈیاز آئیں گے کہ کوئی ایک کورس کر لیتے ہیں اس سے آگے اور فائدہ ہوگا پھر یہاں ایڈمیشن لے لیں گے پھر یہ کر لیں گے تو یہ راستے بننا آپ کو اندر سے ایک آواز آنا کہ آپ یہ کر سکتے ہو جس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا اور واقعی میں وہ چیزیں کرنے کے بعد آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے آگے بڑھتے چلے جاتے ہو اور ترقی کے راستے کھلتے ہیں ہر فیملی میمبر کو سجائی دے گا اس کے کرنا کیا ہے اس کو اپنا فیوچر کیسے بنانا ہے اس کو پیسہ گھر میں کیسے لانا ہے اور اگر وہ کام نہیں بھی کرتا تو اس کے اندر سے ایک گیلٹ پیدا ہوگا کہ نہیں مجھے بھی کام کرنا ہے گھر بیٹھے مجھے بھی کما کے دینا ہے اگر بچہ بھی ہے نا تو وہ گھر میں فری لانسنگ کرنا شروع کرے گا گھر میں بیٹھے لیپ ٹاپ پہ گین کھیلنے کے بجائے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو چیزیں کرے گا جسے گھر میں پیسہ آئے گا یہ یاد رکھے گا تو یہ فجر کی جو نماز ہے یا فجر کی جو عبادت ہے یہ اس قابل آپ کو بناتے ہیں کہ آپ کو جوپٹر سٹرونگ ہوتا ہے اور پیسے کمانے کے ملٹیپل ذرائع آپ کے سامنے آ جاتے ہیں یعنی اس طرح سے کرنے سے آپ کا دولت دھن دولت رکتا نہیں ہے پیسہ انلیمٹیڈ آتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے اور آپ جمع بھی کر پاتے ہو سیونگز بھی کر سکتے ہو آپ انویسٹمنٹ کر کے بھی اس کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے نظر آتے ہو ایک اور چیز یاد رکھے گا آپ جو ڈونیشن کرتے ہیں کسی انجیو کو کوئی بلائنڈ کے ہسپٹل میں جا کے وہاں ڈونیشن کر دیا کسی خیراتی ہسپٹل کو ڈونیشن کیا کسی ادارے کو ڈونیٹ کر دیا کسی غریب کی مدد کر دی اس کو کپڑے کھانے وغیرہ دیا یہ سب چیزیں آپ کے جوپٹر جو آپ کے برڈ چارٹ میں آپ کے کنڈلی کے اندر خراب بیٹھا ہے جو پوری زندگی آپ کو پیسے کمانے سے محروم رکھے گا اس کو سٹرونگ کرتا ہے یعنی جو آپ ڈونیشن کرتے ہیں فلاہی کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تو کسی کو کپڑے وغیرہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں تو بھرپور طریقے سے آپ کی کنڈلی میں خراب جوپٹر کو یہ خراب صحیح کرے گا لیکن پریزنٹ میں آپ کے جوپٹر کو صحیح کرنے کا طریقہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں دونوں طریقے سے جوپٹر آپ کے سٹرونگ ہوگا اور بھرپور پیسے کے نوازشات آپ کی بنیں گی گھر کا ہر فرد اگر اس چیز میں انوالو ہوتا ہے یعنی فجر میں اٹھنا عبادت بنگی نماز کرنا اس طرح سے ان کے اندر یہ طاقت پیدا ہوگی کہ پیسہ کمانا پیسے کمانے کے ذرائع ڈونڈنا اور بھرپور طریقے سے فیملی ویلت کو جنریٹ کرنا ان کے لئے پاسیبل ہو جائے گا اس کے علاوہ فیملی میں ایک دو یا تین میمبرز اگر حج اور عمرے کے لئے جاتے ہیں یہ بھی ریلیجیس ٹریول میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور ریلیجیس ٹریول کسی بھی مذہب میں ریلیجیس ٹریول ہوتا ہے ہر طریقے سے ہندووں میں بھی ہوتا ہے سکھ میں بھی ہوتا ہے مسلمانوں میں بھی دوسرے مذہب میں بھی اکثر کئی نہ کئی ٹریول ہوتا ہے یہ مذہبی ٹریول کرنا یہ بھی کافی حد تک آپ کے جوپیٹر کو سٹرونگ بناتا وہاں نظر آتا ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ اپنے جوپیٹر کو سٹرونگ کرنے کا اپنے گھر کے ایلڈرز اپنے گھر کے جو بڑے ہیں بزرک ہیں دادہ دادی نانا نانیہ آپ کے والد والدہ کے ساتھ ٹائم بتانا ان کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا ان کا مشورہ لینا ان سے آگے کے بارے میں پلان کرنا کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ لوگ یہ بھی آپ کے جوپیٹر کو بڑا سٹرونگ کرتا ہے یاد رکھئے کہ ایک اور طریقہ ہے تھوڑی سی حلدی ایک چمچ حلدی لال کپڑے میں کوئی بھی لال کپڑا ہو سکتا ہے اس میں باندھ لینا یعنی اس کو کسی بھی دھاگے سے آپ اس کو باندھ کے اپنے سرحان یعنی آپ کچھ عرصے کے لئے اس کو رکھ کے دیکھیں یعنی آپ جا سوتے آپ نے پلو کے نیچے رکھ سکتے ہیں آپ کو نقصان نہیں ہوگا لیکن اس کا فائدہ آپ کو کچھ دنوں میں نظر آنا شروع ہوگا یہ ایک طریقہ ہے یہ بھی آپ کے جوپیٹر کو سٹرونگ کرنے میں مدد دے گا اب دوسرا پلینٹ جو بھرپور دولت لانے میں آپ کی مدد کرتا ہے ہر فیملی کو پیسے کمانے کی طرف راگب کرتا ہے وہ پیسے کمانے کے گھر میں لاتے ہیں آپ کا فیملی ویلت جنریٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ ہے مرکیوری مرکیوری یعنی کہ بدھ بدھی کے حوالے سے دولت کے حوالے سے اس کو مالا جاتا ہے آپ کی اقلانی طاقتوں کو بڑھانا آپ کا سیلف کانفیڈنس اور ویل پاور جو پیسے لانے میں بڑی مدد کرتا ہے اگر آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھا ہوا ہے آپ کا ویل پاور بڑھا ہوا ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے بھرپور پیسہ کماتے نظر آئیں گے تو یہ پلانیٹ مرکیوری ایسا ہے جو آپ کو دھن دولت دینے میں بھی سب سے آگے جاتا ہے یعنی جوپیٹر کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے جو دھن دولت میں اضافہ کرتا ہوا نظر آتا ہے یعنی یہ وہ سیارہ ہے جو آپ کے گیان آپ کی نالیج کو پیسے میں کنورٹ کرنے میں آپ کو مدد دیتا ہے یعنی آپ نے کوئی چیز سکھی ہوئی ہے کوئی چیز کوئی ہنر آپ کے اندر ہے اس کو پالش کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اس کو یوٹیلائز کر کے اسے بھرپور پیسے کمانے میں آپ کی مدد کرے گا تو اس طرح سے مرکیوری کا لوہہ مانے جاتا ہے ایسی چیزوں کو بوسٹ کرنے میں یعنی اگین وہی بات آتی ہے کہ تمام فیملی میمبرز کا بودھ اگر اچھا ہو گیا مرکیوری اچھا ہو گیا تو پیسہ بھرپور آئے گا تو یہاں دو جیز آپ نے نوڑ کی ایک تو جوپیٹر اور دوسرہ مرکیوری صرف دو سیارے اگر ان کو اچھا کر لیا تو پھر کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں بھرپور پیسہ آنا شروع ہوگا اور انلیمیٹڈ ویلت جس سے آپ اپنا فیملی ویلت جنریٹ کر پاؤگے گھر میں ہر فرط پیسہ کماتا نظر آئے گا اور پیسے کی قلت کرزہ میں آنا یہ سب ختم ہوگا کرزے ختم کروگے اور گھر میں خوشحالی کا ماحول دیکھوگے پراپرٹی خرید پانا اپنے لئے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس خرید پانا اپنے لئے سٹیبل لائف کو چوز کرنا یعنی سٹیبل لائف آپ کی ہو جائے گی آپ کے میچوریٹی کے ہائیسٹ لیول پر چلے جاؤ گے بھرپور پیسہ کمانا ہر فیملی میمبر بھرپور پیسہ کماتا جب آپ کو نظر آئے گا ادر ورڈز میں کروڑ پتی بنتا نظر آئے گا بھرپور پیسہ آنا یعنی ہر میمبر پیسہ کمائے گا اور وہ گھر وہ فیملی کروڑ پتی نہ ہو ایسا ایمپوسٹیبل ہوگا ایک تو ان دونوں سیاروں کے وجہ سے آپ کے لئے راستے ہموار ہوں گے کہ آپ کو پیسے کیسے کمانا ہے اور محنت کر کے جب آپ محنت دالو گے ایفورٹس دالو گے تمام فیملی میمبرز اگر بودھ اچھا ہے مرکیوری اچھا ہے تو گھر میں کبھی لڑائی جگڑا نہیں ہوگا فسالد نہیں ہوگا آپس میں چپ کلش انبن وغیرہ نہیں ہوگی آپس میں مل کر رہوگے ایک یونائٹڈ فیملی کی طرح رہوگے سب سے بڑی بات کے چیزوں کو بھول جانے یعنی غلط چیز ہوگئے کسی نے کچھ بول دیا آپ بھول جاؤگے آپ دل میں نہیں رکھوگے یہ چیز بھی بودھ کے سٹرونگ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی مرکیوری کے یہ چیز ہمیشہ یاد رکھے گا فیملی میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں چپ کلش ہوتے ہیں آپس میں دستوں گرے بان ہو جاتے ہیں اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو پیسہ نہیں آتا برکت چلے جاتی ہے اکثر آپ اسے اکثر لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ گے کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ لڑائی جگڑے بہت ہورے فیملی میں اور اب برکت چلی گئی ہے یا پیسہ آنا بند یا کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا یا جوب کا بار بار چھوٹنا یہ اس طرح کے مشکلات گھیرے ہوئی ہیں یہ چیزیں اکثر ہو جاتی ہے جب فیملی میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا بدھ اور گرو یعنی جوپیٹر اور مرکیوری دونوں سیاروں کا آپ کی زندگی میں صحیح ہونا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ آپ کی کنڈلی میں ہو چاہے پریزنٹ میں ہو لیکن ان کا سٹرونگ ہونا اور ہم نے دونوں طریقے بتا دی کیسے ان کو سٹرونگ کیا جا سکتا اور یہ دونوں سٹرونگ ہوں گے ہر لیاسے فیملی میں اتفاق رہے گا لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے یاد رکھی گا ویسے آپ کی گھر میں اگر امن و امان ہے لڑائی جگڑے نہیں ہے تو بدھ تو ویسے ہی سب کا سٹرونگ ہوگا لیکن پھر بھی یہ جو شروع میں ہم نے طریقے بتایا اس کو کر کے بھی آپ بدھ کو بھی سٹرونگ کر پاؤ گے قرآن ختم کروانا سب سے بڑی بات آپ کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ بھی آپ کے بدھ کو اور تمام فیملی میمبر جو اس وقت سر رہے ہوں گے ان کے بھی بدھ کو سٹرونگ بنایا گا گھر میں کوئی آپ کے سامنے کسی کی شکایت لے کر آئے تو اس کو اگنور کریں اس کو اس کو رییکشن نہ دیں کیونکہ اس طرح سے لڑائی جگڑے نہیں ہوں گے یعنی کہ کوئی کسی کی چگلی کرتا ہے کوئی کسی کے دل میں کینہ لے کر بیٹھا ہوئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں یہ آپ کے فیملی کے اندر ایک یونیٹی تو لے کر آئے گا لیکن آپ تمام کے بدھ کو سٹرونگ بناتا آپ کے مرکیوری کو سٹرونگ بناتا وہ نظر آئے گا اور اس میں جو گھر میں ایلڈرز ہیں یعنی دادا دادی یہ لوگ بہت زیادہ یہ اکثر آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں یہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آج کل کی جو نسل ہے یہ سنتی کسی کے نہیں ہے وہ بولنے بھی جاتے ہیں تو ان کو دھدکار دینا اس طرح کا مگر ان کو کرنا پڑے گا ان کو بیچ میں پڑ کے بار بار بولنے سے کبھی نہ کبھی اثر ہوتا ہے اگر آپ بار بار اس طرح بولو گے بھئی اس کی چگلی نہ کرو یہ کام غلط کام نہ کرو آپس میں لڑو نہیں اس طرح سے تو آپ اپنے گھر کو کنٹرول کر پائیں گے اپنے فیملی میمبرز کو لڑنے سے دور رکھو گے جہاں آپ نے ان کو لڑنے سے دور کیا ان کے اندر امن و امان لے کر آگئے ان کے اندر ایک سٹیبلیٹی لے کر آگئے آٹومیٹکلی ان کا بدھ سٹرونگ ہوگا اور جب بودھ سٹرونگ ہوگا پھر ان کے لئے راستے کھل جائیں گے پیسے کمانے کے اور برکت بھی آئے گی چاہے وہ جوب کرتے ہیں جوب کے اندر پروموشنز کا ہونا جوب کے اندر اچھی خبریں سننا اگر کاروبار کرتے ہیں کاروبار کا دن دونی رات چوگنی ترقی کرنا بھرپور پیسہ دینا اور پھلتا پھلتا اپنے کاروبار کو دیکھنا اپنے سورسز اف انکم کو بڑھتے دیکھنا یہ سب ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا اپنے کمیونکیشن میں بیلنس رکھنا تمام فیملی میمبرز جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی کمیونکیشن میں گڑبڑی کر رہا ہے بات چیت میں گڑبڑی کر رہا ہے جس کی بات سے دوسرا کوئی ہرڈ ہو سکتا ہے پورا سے بڑے حصے میں انوالو ہو ٹوکے کہ نہیں تمہیں ایسی بات نہیں کرو سوری بولو اس کو یہ تم نے غلط بولا ایسا نہیں بولنا چاہیے اس طرح انٹرفیئر کرنے سے آپس میں جو ایک نیگٹیو انوائرمنٹ بننے والا ہوتا ہے وہ بننے سے روک جائے گا اور کافی عد تک آپ دیکھو گے کہ برکت کا آنا پیسے کا گھر میں آنا فیملی میں آنا یہ ممکن بڑے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک فیملی میمبر ہوگا یا آپ کا آؤٹسائیڈر کوئی ایسا فیملی میمبر جو آپ کے ساتھ تو نہیں رہتا لیکن جب بھی گھر میں آتا ہے تو فساد برپا کرتا ہے اس کو روکنا ہے وہ جب گھر آتا ہے آپ کی وائف سے ملتا ہے آپ کے گھر کی عورتوں سے مل کے اگر اس طرح کے انوائرمنٹ پیدا کرتی ہے یا کرتا ہے جو بھی تو کہنے کا مطلب اس کو روکنا ہے یا تو اس کو گھر آنے سے روکو یا اس کی ذرکت کو روکو کہ نیگٹیو چیزیں گھر میں نہ پھیلائیں کسی کی گیلہ گیبت کر کے گھر میں آکے کوئی الٹا سیدھا بولنا یا آپس میں لڑوا دینا ایسے لوگ بھی ہوتے جو ہمارے ساتھ تو نہیں رہتے لیکن کچھ ہمارے فیملی میمبر میں بھی ایسے ویک پرسن ہوتے جس کو ایڈنٹیفائی کرنا اب آپ کا کام ہے کہ آپ کے فیملی میمبر میں وہ کون سا ویک سب سے ویک جس کا بدھ بھی کمزور ہے جس کا جوپیٹر بھی کمزور ہے جس کا مرکیوری جوپیٹر دونوں کمزور ہے وہ ایسا شخص ہوگا جس کی زبان دیکھ لیں ہم آپ کو نشانیاں بتا رہے ہیں پہلے چیز وہ سکون میں نہیں ہوگا وہ آپ کو ہمیشہ ایک گھر اتمنانی کیفیت میں نظر آئے گا اس کو جوب کرنا بھی نہیں ہے اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے اس کو آگے بھی نہیں بڑھنا ہے اور بیروزگار ہے گھر میں پڑھایا پڑھی ہے جو بھی ہے لیکن اس کو کام نہیں کرنا اس کو بس ایک گھر میں کہ باقی کمائیں گے میں مجھے کھانا ہے میں بس گھر میں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا اس قسم کا وہ شخص ہوگا یعنی کہ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اب گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ شیطان کا کار کھانا ہوتا ہے آپ کے گھر میں جتنے بھی فارق لوگ بیٹھے سمجھ لیں یہ شیطان کا کار کھانا اپنے دماغ میں لے کے بیٹھیں کیونکہ یہ کوئی کام نہیں کر رہے نہ اسٹیڈیز میں ان کا دھیان لگتا ہے گیمنگ کے اندر ہیں یوٹیوب فیس بک ان کے اندر یعنی پوری طرح سے یہ شیطانی چرخہ بن چکے یا کیا کہیں گے اس کو کہ ہر طرح سے شیطانی طاقتیں ان کے اندر موجود ہیں اب یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کہ باقی میمبرز کو لڑوا دینا یا تماشا دیکھنا یا کسی کو الٹا سیدھا بل کے ہرڈ کر کے مزا لینا یہ چیزیں بہت قابل ہو جائیں گی تو ایسے میمبرز کو ایسے فیملی میمبرز کو روکنا ہے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں ان کا جوپیٹر اور ان کا بدھ دونوں سٹرونگ ہو جائے تو ان چیزوں سے روکو گے تو برکت بھی آئے گی اور پیسہ بھی بھرپور کباؤ گے ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا کون ہیں ایسے لوگ جو ان تمام شرائط پر پورے اتر رہے ہیں برطنوں میں کہا جاتا ہے کانسی کے برطن کانسی کے برطن میں اگر کسی ایسے شخص کو کھانا کھلا جائے تو وہ بھی اس کا بدھ سٹرونگ ہوتا ہے یعنی اگر کسی طرح آپ کو یہ علامات دکھ رہی ہیں اس کو کانسی کے برطن میں اگر آپ عویل کر سکتے ہو تو اس میں کھانا کھلانا یہ کافیت تک اس کے بدھ کو سٹرونگ کر دے گا ایک چیز آپ تمام کو بتا دیں آپ علی کو ماننے والے ہیں نہیں ماننے والے پچتن پاک کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے ویسے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے اس میں کوئی فرقہ علی کی امامت سے انکار کرتا ہو کیونکہ علی کی امامت کے بارے میں ہمارے نبی پاک نے کر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کیا یعنی کہ قرآن کے جو آخری سورے نازل ہوئی اس کے بعد قرآن مکمل ہوا وہ حضرت علی کی امامت کے بعد ہوا اس کے فوراں بعد یہ سورے نازل ہوئی کہ ہم نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کیا اور تمہارے لئے اسلام دین کو پسند گیا آپ سب اس بات سے ایگری کرو گے تو یہ وہ چیز تھی کہ علی کی امامت کے بعد اور پھر جس کو مطلب اتنا بڑا درجہ ملا پنشتن پاک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پنشتن پاک کی عظمت پنشتن پاک کی عظمت تمام مسلمانوں کے دل میں کوئی ایک بھی اگر یہ بولتا ہے کہ نہیں ہے تو اس سے بڑا پھر ہم آگے بولنا نہیں چاہیں گے لیکن کہنے کے مطلب کہ ہر کوئی پنشتن پاک کی عظمت کرتا ہے تو پنشتن پاک کے نام کے حوالے سے اگر نادہ علی پڑھا جائے تو نادہ علی میں بھی وہ پاور ہے وہ چیز موجود ہے جو آپ کے بدھ اور آپ کے جوپیٹر یعنی کہ جوپیٹر آپ کے مرکیوری کو سٹرانگ کرے گا آپ کر کے دیکھیں گے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شرط ہے بھلے آپ دن میں پانچ دفعہ پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ جب بھی موقع میں نے فارق صرف مشکل سے ایک منٹ بھی نہیں لگتی اگر آپ پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ اگر آپ ابھی بھی کوشش کریں تو مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ دس سے پندرہ سیکنڈ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں ترجمے کے ساتھ وہ بھی میں زیادہ بول رہا ہوں تو سوچ لیں کہ نادیلی پڑھنے کے بعد کتنا بڑا فرق آپ دیکھو گے بیسوں کے معاملات میں آپ کر کے دیکھیں ایک ہفتہ کر کے دیکھیں دل کے ساتھ کریں اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھیں اور پھر اس کا فائدہ دیکھیں تو نادیلی کے اندر بھی یہ طاقت ہے کہ کافی حد تک آپ کے بدھ یعنی کہ آپ کے مرکیوری اور آپ کے جوپیٹر یعنی گروہ کو اس کے علاوہ اکثر ہم کہتے ہیں یعنی یہ ایسی چار صورتیں ہیں جس کے اندر جادو ٹونے بدنظری آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا کچھ نظر آ کر آپ کے ہے کہ وہ آپ ترقی نہیں کر پا رہے کوئی کچھ آپ کے اوپر ٹوٹکا کیا گیا کوئی جادو ٹونہ ہوتا ہے دیکھیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں جادو ٹونہ نہیں ہوتا تو ہمارے نبی کے طور کو دیکھ لیں حضرت نبی پاک پر بھی جادو ٹونہ کیا گیا ان کے بالوں میں گرہے لگا کر کوئے کے اندر پتھر کے اوپر پتھر اس پر رکھ دیا گیا تھا اور اس کے وجہ سے وہ ہر چیز بھول جاتے تھے نماز پڑی تو ان کو یاد نہیں آتا تھا کہ نماز پڑی بھی ہے یا قضاء ہو گئی ہے کیا ہوا تو یہ چیزیں اکثر یعنی بھولنا شروع ہو گئے تھے چیزیں یاد نہیں رہتی تھی اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی اور جب اس جادو کا توڑ کے سورے فلک سورے ناس اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنا اور جو ہم ابھی آپ کو کہہ بھی چکے سورے فلک سورے ناس پڑھیں ترجمہ کے ساتھ تو آٹومیٹکلی گھر کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہے کسی کی بدنظری ہے بدنظری کیا ہوتی ہے آپ کا کوئی مہمان گھر پہ آیا ہے آپ نے اس کو کیک اور چائے وغیرہ دیا لیکن چائے پیتے پیتے وہ کچھ بول لی رہا ہے وہ اردگر دیکھ رہا ہے لیکن سوچ رہا ہے یار اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے میرے پاس بھی کاش ہوتا صرف اتنا بولنا کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا یہ بدنظری لگ گئی بڑی بدنظری لگ گئی ہم سمجھتے ہیں بڑی کومن چیزیں کوئی بولتا ہے اچھی باتیں ہم تو بڑا شوف کرتے ہیں نا اس چیز کو اپنی گاڑی کو چمکا کے رکھتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو لوگوں کو کم تری کا احساس ہوگا تو ہمارے لیے اچھا ہے شوف کرنا تو جب ان کو کم تری کا احساس ہوتا ہے آٹومیٹکلی یہ بدنظری لگ جاتی ہے اور پھر کام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے پھر کرائیسس شروع ہو جاتا ہے پھر کاروبار کا بیٹ جانا کاروبار کا ختم ہو جانا گھر کے پیسے ختم ہو جانا کردے چڑ جانا اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں تو یہ چیزیں ان دو صورتوں کے اندر اتنی سوپر پاور ہم کہیں گے سورے نا سورے فلق آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں تو یہ آپ کی تمام بدنظریوں جو آپ کے اوپر ہے جو آپ کے اوپر عمل کیا گیا ان تمام کا توڑ ہے اور اس سے بڑا نادے علی جو ہے وہ بھی بڑے بڑے تانترک بڑے بڑے چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے کسی بھی مذہب سن کا تعلق ہو یہ جو نظریں اتارتے ہیں جو جادو ٹونا بھگاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان سے کبھی آپ پوچھ کے دیکھے گا زیادہ تر نادے علی کا پڑھ کے پھر یہ کام کرتے چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو اور اکثر کوئی کامیابی ملتی ہے کہ وہ جادو اتر جاتا ہے یعنی کسی پر اگر جادو کیا گیا یا کسی کے اوپر نظر بند نظری ہے تو وہ چیز چلی جاتی ہے تو یہ کر کے ضرور دیکھے گا آپ کے پیسے کا جو لاؤس ہونے کا جو ٹیمپو کے ہیں وہ کم ہوتا نظر آگا یعنی پیسہ لاؤس ہونا اور گین ہونا دونوں کے اندر ایک فرق آ جائے گا کہ آپ گین پر آپ آ جاؤ گے جو لاؤسز معظمی کے ہیں اس کو آپ فائننشل گینز میں کنورٹ کرتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آگے دیکھیں کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سب چیز کر کے دیکھ لی کچھ نہیں ہوتا آپ نے یہ بھی کرا آپ نے یہ بتایا ہم نے یہ کرا ہم نے وہاں سے پڑھ کے یہ کر لیا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا آپ تمام کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بالکل مایوس ہو چکے ہو تمام چیزیں کر کے دیکھ کر بھی فائدہ نہیں ہو رہا یہ آخری نہ دے لیگا جو راستہ ہم کو آپ کو بتا رہے ہیں کچھ بھی پرابلم ہے گھر میں کوئی بیمار ہے ایسا ہی نہیں ہو پا رہا یا اس کی مشکلات اتنی بڑھ گئی کہ اس کو تکلیف ہے اس کی روح اس کی روح باڈی سے باہر نہیں آ رہی یعنی آپ کو اس کی حالت دیکھے آپ بھی دعا کر رہے ہو کہ اے اللہ اس کو اٹھا لے اس کی تکلیف سے اس کو نجات دے اس طرح کی بھی حالتیں نہ دے لی پڑھ کے دیکھو پھر کرشمہ دیکھو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ شفا ہوگی اگر اس کے زندگی میں شفا لکھی ہے کینسر جیسا مریض بھی انشاءاللہ شفا پاتا ہوا نظر آئے گا کچھ ایسے حالات بنیں گے کہ شفا یابی کی طرف چلا جائے گا یعنی یہ ہوگا انشاءاللہ آپ مایوس ہوگے اپنے پیننشل اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے کرزے میں چلے گئے ہیں پیسے لے کے پریشان بیٹھے ہوئے پیسہ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا پریشانیاں بڑھتی چلے جا رہی ہیں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں جو بار بار چلی جاتی ہے کام کاج کا سوچ نہیں پا رہا کرزے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر طرح سے مالی پریشانیوں میں گرے ہوئے آخری سہارہ آپ کا یہی بنتا ہے نادیلی ترجمہ کے ساتھ پڑھو کے دیکھیں چاہے جس بھی فرقے سے آپ کو تعلق ہے نیت کے ساتھ پڑھو کے دیکھو اس لیلی کے میں نے بولا یا نیم گروہ نے بولا تو ہم نے پڑھ لیا ایسے نہیں چلے گا دل سے پڑھنا پڑے گا پشتر پاک کی عزت دل میں لانی پڑے گی نہیں لاتے اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے یا پشتر پاک کی محبت نہیں پیدا کر پا رہے تو یہ اثر نہیں کرے گی یہ بھی یاد رکھے گا آپ کے گھر کے اندر بھی کچھ حالات ایسے پیدا کرے جائیں کہ جو ویلت زون آپ کا سٹرونگ ہو جائے یعنی پیسے کمانے کے معاملات اچھے ہو گھر کا ہر وقت پیسے کمانے لگے یا پیسے میں بڑھ ہوتری انکریز آپ دیکھیں تو ایسے زونز ہیں ہیلت زون بھی آپ کے گھر کے اندر ہے ویلت زون بھی آپ کے گھر میں لیکن اس زون کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے پرابلم کریئٹ ہو رہا ہے تو اس کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے آپ کے گھر کے اندر جو فائننس کا جو زون کہہ لاتا ہے یعنی پیسہ کمانے والا جو زون جو اگر سٹرونگ ہے وہ پیسہ بھرپور آئے گا ایک تو نورت زون یہ لکھ کے رکھ لیں آپ کے گھر کا نورت آپ سب جانتے ہیں کمپس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ نورت کا ہے ساؤت کا ہے ساؤت ایسٹ کا ہے تو یہ دو زون لکھ لیں نورت زون اور ساؤت ایسٹ ساؤت ایسٹ زون یہ پیسہ کا فائننس کا زون کہلاتا ہے اسی طرح نورت ایسٹ کا ایریا بھی اس میں شامل ہے یعنی یہ تین زون یاد رکھے گا نورت ایسٹ نورت اور ساؤت یعنی یہ تینوں پر آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہو یعنی کہ نورت ایسٹ اور ساؤت ایسٹ یہ تین ایریاز آپ کے پیسے کمانے والے گھر ہیں اگر یہ سٹرونگ ہیں تو پیسہ آٹومیٹک لی آپ کے گھر میں آتا نظر آئے گا آپ کے گھر کا جو نورت ایری ہے وہ اس بات کو تیہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے کا فلو کنٹینیوز بنا رہے یعنی رکاوٹ نہ آئے پیسہ بھرپور طریقے سے کنٹینیوز آتا رہے پورے مہینے یہ چیز اس کو نورت ایریہ جب وہ اس چیز کو سٹرونگ بناتا ہے آپ کے گھر کے اندر آپ کے گھر کے اندر جو نورت ایریہ ہے آپ کمپس مارکٹ میں ایزی لی آویلیبل ہے آپ کمپس کے ذریعے دیکھ سکو گے یہ کونسا ڈائریکشن شو کر رہا ہے کہ آپ کے گھر کا نورت ایریہ ہے نورت ایریہ کو صاف سترا رکھنا گندگی سے پاک رکھنا کچھرا وغیرے نہ رکھنا وہاں پہ اکثر اوقات وہاں پہ کچھن ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سارا کچھرا گند ہم وہاں پہ رکھ رہے ہوتا ہے اور وہ ہمارے گھر کا نورت ایریہ ہوتا ہے تو کسی بھی طرح سے اس جگہ پہ کچھرا یا کورا یا گند اس جگہ پہ نہ رکھیں اور ہو سکے تو کچھ ایسا بندوبست کیا جائے کہ اس نورت ایریہ میں قرآن کو رکھا جائے قرآن کو آپ کہی پر بھی رکھ دیتے ہو لیکن نورت ایریہ میں رکھنا کسی بھی طرح سے کوئی اس کا جگہ بنا کر آپ قرآن کو وہاں پہ رکھ سکتے ہو اور بہتری نتائج آپ کو ملیں گے بہتری ان طریقے ساتھ دیکھو گے کہ پیسے کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے اب سوال یہ کہ باقی کے مذہب والے کیا کرے تو ہر بڑے مذہب کے اوپر جو چار آسمانی کتاب ہے تورج زبور انجیل قرآن مجید جو بھی مقدس کتاب ہے وہ اس ایریہ میں نورت زون میں رکھنا یہ آپ کو بڑے بڑے کرش میں دکھائے گی ساؤت ایسٹ کی اگر ہم بات کریں ساؤت ایسٹ اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہ ہو یعنی اکثر ہوتا ہے نا عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے میرا پرس کبھی خالی نہیں ہوتا یہ وہی چیز کہہ رہی ہیں ان کا ساؤت ایسٹ کا ایریہ انہوں نے ساؤت سترا رکھا ہے کچھ نہ کوئی مقدس چیز کوئی مقدس چیز اس جگہ موجود ہے جو ان کے اس ایریہ کو بہت سٹرونگ کر رہی ہے ساؤت ایسٹ کہہ رہی ہے ایسا ہے جو آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہونے دے گا پیسہ کئی نہ کئی سے آ جائے گا آپ سوچو گے پیسے نہیں ہیں آج بل بھی جمع کرنا اور اچانک سے پتا چلے گا کہ کچھ نہ کچھ پیسہ آیا ہے کئی نہ کئی سے کوئی قرائدار آ کے یا کوئی قرائدار پیسے دے کر چلا گیا ہے یا کئی نہ کئی سے کوئی پیسہ کسی کو ادھار دیا تھا وہ دے نہیں پا رہا تھا وہ آپ کو اس کی انسٹالمنٹ دے کے چلا گیا یا وہ ادھار واپس کر کے چلا گیا اس طرح کے حالات بنتے ہوئے آپ کو نہ دیکھ کئی نہ کئی پیسے کا بندوبست ہوتا آپ کو نظر آئے گا ساؤت ایسٹ آپ کا جو ایریہ ہے وہاں پہ کوئی روم فریشنر یعنی ایک ہوتا ہے نا فریشنر جو آپ لگاتے ہوگا روم کو اپنے کمرے کو خوشبودار رکھنے کے لئے یا پرفیوم کا استعمال یا وہاں پہ پرفیوم موجود ہو یا پرفیوم لگایا جاتا ہو ایسے ایریہ میں یعنی خاص ہو پر ساؤت ایسٹ میں رکھنا یہ کافیت تک اس کو سٹرونگ کرتا نظر آئے گا اس کے علاوہ رات کے وقت میں ساؤت ایسٹ آپ کا جو ایریہ شو کر رہے ہیں آپ کے گھر میں ساؤت ایسٹ ایریہ میں لال رنگ کا زیرو کا بلب جیسے ایزی لی مارکٹ میں آویلیبل ہوتا ہے وہ رات کے وقت جڑا کے رکھ دیں آپ ہم نہیں کہتے دن بھر جلتا رہے رات کو صرف لال بلب زیرو کا لال بلب آپ وہاں جلا دیں یہ بھی آپ کے پیسے کے معاملات سٹرونگ کرتا ہوا نظر آئے گا اب اگر ہم نورت ایسٹ کی بات کرے تو نورت ایسٹ پیسے کے لئے تو اتنا وہ نہیں ہے یعنی کہ آپ یہ نہیں کہ سکتے لیکن ایک بات ہے کہ پیسہ کمانا یعنی پیسہ گھر میں آنا اس نورت ایسٹ کے بغیر possible بھی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھے گا کہ نورت ایسٹ اگر صحیح نہیں ہے تو یہ پیسے کو آنے ہی نہیں دے گا گھر میں اب یہ آپ کی cognitive thinking کو یعنی نورت ایسٹ اگر آپ کے گھر کا اچھا ہے وہ ایریا اچھا ہے ساف ستھ رہا ہے یا قرآن وغیرہ آپ وہاں پہ رکھتے ہو یا اس طرح کچھ ہے تو کیا ہوگا یعنی کوئی بھی مقدس چیز آپ وہاں پہ کرتے ہو تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایریا اگر سٹرونگ ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا thought process بڑھے گا آپ کی سوچنے سمجھنے کی اقلانی طاقتیں بڑھیں گی آپ کا faster لینے کا جو طریقہ ہے faster لینے کا power بڑھے گا آپ جو faster ل ہوگے اس سے آپ کی professional life پرسنل life میں بڑے بڑے کام کر جاؤ گے آپ کے faster to the point well taken calculated جس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تمام دیکھو گے تو یہ بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ جو جو ہم آپ کو directions بتا رہے ہیں ان کا صحیح ہونا گھر کے ہر فیملی میمبر پہ آپ لکھ کے رکھ لو گھر کے ہر فیملی میمبر پہ اس کا اثر ہوگا تمام کا thought process کا بڑھنا تمام کے پیسوں کے مسئلہ ہونا پیسے کے ذرائع بننا تمام کے لیے یہ صحیح ہوتا نظر آئے آپ کی وہ سوچ کہ کیا ایسا کرے جس سے کبھی مسئیبت آئے ہی یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہم اکثر مسئیبت کو خود دعوت دیتے کہ آ بیل مجھے مار وہ چیز آپ کروگے ہی نہیں آپ نورث ایسٹ اگر گھر سٹرونگ ہے تو یہ چیز کبھی بھی نہیں کروگے آپ گھر کے نورث ایسٹ میں ٹائلیٹ ہے یا کوئی گند ہے کوئی کچھنا پڑا ہوا ہے یا نورث ایسٹ میں اگر کچھن ہے یا کسی بھی طرح سے اس طرح کی چیز تو کبھی بھی گھر میں پیسے آنے کے معاملات بنیں گے ہی نہیں پیسہ آتے آتے رکھ جائے گا یا پیسے آئے گا بھی یا دوائے وغیرہ میں یا دکٹروں کی فیس میں یہ معاملات بگاڑ دے گا یہ چیز آپ کے فیملی میمبرز کو آپ کو غلط راستے پر ڈال دے گا آپ غلط راستوں کا چوائس کرو گے آپ شارٹ کٹ پر چلے جاؤ گے آپ چیز کرنا شروع ہو جاؤ گے جس سے بربادیاں آتی ہے اس طرح سے آپ نقصان پر پھر آپ کمنٹس میں بتائی گا جت تک آپ اس چیز کو کرو گے نہیں اس چیز پہ عمل نہیں ہوگا تب تک فائدہ نہیں دیکھو سب پہ عمل کریں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ کے کمنٹس بھی بڑے سٹرونگ آئیں گے کہ کافی بڑا فائدہ آپ نے اس سے حاصل کیا یاد رکھے گا یہ جو ٹرائنگل ہم نے آپ کو بتایا یہ آپ کا فائنینشل زون بھی ہے پیسہ لا محدود نہیں رہے گا پیسہ بہت زیادہ آئے گا لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ پیسہ آتا رہے گا پیسے میں رکاوٹ نہیں بنے گی آپ کی جیب تالی نہیں ہوگی آپ کو کرزے کی طرف نہیں جانا پیسے کے معاملات کی وجہ سے پریشان نہیں رہو گے ایک بڑی کومن چیز جو پیسے کی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے یا آپ اپنے بچوں کو دکھائیں کیونکہ جنریشن نے اس چیز کو فالو کرتی زیادہ تر میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری عمر کے جو پچپن سانٹ سال ستر سال کے لوگ ہیں یا جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ گھر میں کوئی دوسرے افراد ہیں وہ ٹائلیٹ کے استعمال کرتے تو فلش نہیں کرتے فلش نہیں کرتے اکثر ان سے پوچھتے کیوں نہیں کرتے وہ چلا جاتا ہے پانی آتا رہتا چلا جائے گا اور یہ چیز پیسے کی برکت کو کم کرتے پیسہ چلا جانا پیسے کے رکاوٹ بننا پیسہ پس جانا کرزہ لینا پڑ جانا پریشانیوں میں گرے رہنا یہ چیزیں بننا شروع ہوتی تو اپنے گھر والوں کو اپنے گھر کے ہر فیملی میمبر کو تاقید کریں کہ ٹائلیٹ کو یوز کرنے کے بعد اس کو فلش کرنا ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ تمام فیملی میمبر جب بھی ٹائلیٹ سے باہر آتے تو دروازہ ٹائلیٹ کا بند نہیں کرتے یہ بھی نیگٹیو انرچیز کو جنم دیتا یعنی کہ آپ کے پیسے کی رکاوٹ کا باعث بنت ہے چاہئے کسی نے بھی کھلا چھوڑ دیا آپ نے جیسے دیکھا ٹائلیٹ کے دروازہ کھلا فورا سے جا بند کر گیا یہ چیز یہ پریکٹس کرو گے کافی حد تک آپ کو پوزیٹیو ریزرل دیتے وے نظر آئیں گے گھر میں اکثر ہم بڑے بڑے شیشے لگاتے پلس سائز میرر بھی آج کل آگئے تو وہ بھی رکھے جاتے ساؤت اور ساؤت ویسٹ کے درمیان اگر ساؤت اور ساؤت ویسٹ کے درمیان ایسے شیشے رکھے جاتے یعنی ان دو زونز کے درمیان تو آپ کے گھر سے پیسے کی برکت رکھے گی کچھ بھی کر پیسے کی رکاوٹ کا یہ باعث بن سکتا ہے کوشش کریں ان زونز میں خاص طور پر شیشے علمار یا جس شیشے لگے ہو یا بڑے بڑے میررز ہم لگا دیتے تو ان جگہ کو آوائیڈ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے یعنی اگر آپ 50% شروع میں جو ہم نے بتا اسی پر اگر آپ عمل کر لیں کافی حد تک بدلاؤ دیکھو گے اور باقی جو 50% ہے اس پہ تو یہ سونے پہ سوہگ ہوگا یعنی اور زیادہ سٹرونگ کرے گا آپ کے پیسے کے معاملات کو اور اب کروڑ پتی انشاءاللہ ہر ایک فیملی میمبر چلیں ٹھیک ہے ہر فیملی میمبر آپ کہتے ہیں کہ مشکل ہے اتنا جلدی بننا جلدی تو نہیں بنیں گے پیسے کا فلوز ہر ایک کو آتا نظر آگا کوئی بچہ گھر میں گیم کھلتے کھلتے آپ کو آکے اچانک بولے گا کہ آج اس نے کوئی ایسی ویب سائٹ دیکھئے جس پہ بیٹھ پیسہ کمانا پائے گا یا فری لانسنگ کرے گا یا وہ اس طرح سے لوگو بنا گا یا اس طرح کی چیزیں بنا کر وہ سیل کرے گا اس کو بیچ کے پیسے کمائے گا گھر میں پیسے لائے گا اس کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگے انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اللہ حافظ